اسلام علیکم نمستہ اسلام علیکم و بلکہ وہ یوٹیوب چینل کی جہاں مہران ریاکشن اس میں یہ ہوکہ جاوسیی مہرس آتھ ہیں مہران ناظر ناظرین آج ہم ویکٹ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزدتار انٹرسنگ سی ویڈیو ہے کپل شرما انہیں بھی آپ جانتے ہیں اور بسی صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں بسی جو کہ کومیڈین ہے سٹینڈ اپ کومیڈی کرتے ہیں انڈیا کے اندر اور اس کے ساتھ پلشتما جسے تقریباً پوری دنیا ہی یقینہ جانتی ہوگی تو وہ ایک ان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور وہ انٹرویو جو ہے وہ پڑا انٹرسنگ سا اور مزے سا ہونے والا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اوپر ریکٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ لازمی جو ہے اس ساری ویڈیو کو مکمل دیکھے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جانتے ہیں اگر آپ نے مارے چینل سبسکراب نہیں کیا بس سبسکراب ہمار چینل اور بلن کو لازمی پرس کی گئے تو آنے چلتے ہیں دیکھتے ہیں مطلب دونوں انٹرویو سے منا لیتے ہیں بوش دے گے دونوں کومیڈی کر رہے ہیں لیکن آج انٹرویو لینا بڑ گے Hello and welcome to the Busty Show اور آج مجھ سے ملنے ایک بہت خاص مہمان آرہا ہے میمان محمان کیا بھائی میری kopی کیو کر رہے ہو اے آپ ستانپ سپیشل کر رہے ہیں کریں اور آپ کی کوپی کر لے تو اپنی کھالی شوکی فیل دلتا ہوں آ رو نیا ماری پیدیور ماری فیلڈ میں مطلب میں پہلے 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 فرونٹ پیشتا تھا میں ماری تو یہ کرتا تھا پہلے لیکن ہو پہلے 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 ہوں شکریہ اسکرٹ ہوتی ہے ہسٹرونکس ہوتی ہے مائم ہوتی ہے ممکری ہوتی ہے اس میں جو ہسٹرونکس ہوتی ہے وہ میں نے پہلی بار سٹیج پہ کری تھی مدلگ اگر آپ کومیڈی کانٹنٹ کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کاؤسٹم نہیں ہی چینج کرنے ہیں کڑے ہیں آپ دو تیم مائک لگا لیتے ہیں اور وائس کو چینج کر کے اپنے باڈی لیکڑ سے آپ نے دکھانا ہے کہ کیسکوٹ یہ کومپیٹیشن ہوتا تھا ہماری یونیورسٹی میں وہاں پہ میں نے شروع کیا تھا اور یہ سکرپٹ آپ نے لکھی گیا نہیں میں نے اس سمیں پہ کومیڈی کیسے ٹائی تھی وہاں پہ تو اس کو دیکھ کے ہی وہ کچھ اپنی چیزیں بھی ڈالی تو وہ نے کومپیٹیشن میں کریں اور وہ جو اسٹنٹ ریکشن مل دا نا کومیڈی میں وہ دیکھ کے مرکو بڑا مزایا ہے میرے ٹیچر جو کہتے دے نکمہ یہ کچھ نہیں ہوگا وہ جب ہس رہے تھے میں نے کہا کچھ تو ہے یہ کرنا ہے یہ نکمہ آپ کو سنگیں کرنی تھی کوئی پلان نہیں کوئی پلان نہیں میں کسی کو بتا ہوں تو لوگ ہستے ہیں میں بی ایسا ہمیں برتیوں نے چلا گیا سچو پھر میں آرمی میں گیا برتیوں نے کیونکہ گر میں محول گئی تا نا فادر پولیس میں تین ماما تینوں آرمی میں تو ہم نے یونیورم میں لوگ بڑے دیکھے دے میرے فادر کا بڑا ہاتھ ہے اس میں وہ مجھے ہمیشہ 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 پر وہ ہمیشہ ہمیشہ لے گی جاتے ہیں ان کی دوستی تھی بڑی میوزیشن لوگوں کے ساتھ ان کو شوق تھا بڑا تو ان کو یہ تھا کہ میرا بیٹا ہوتا نا ایک چڑو میں انیون آرہا بیٹا بن جائے کچھ کر لے گا سیکھ لے گا آپ کے رائم پر لے آپ stand-up کر رہے تھے آپ اس میں کریکٹر کرتے ہیں ہم کریکٹر نہیں کرتے تو ملک کر دے گا ہوتا نہیں تو آپ کو کیا بیٹا لگتا ہے تو آپ کو کیا بیٹا لگتا ہے یہ دونوں کا اپنا مزا جیسے میں نے ابھی یہ نیتفلکس پہ گیا رہا تو ان لوگوں نے بلا کہ آپ جو ٹی وی پر کرتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ چاہیے تو اس میں نہیں کروں تو اس میں تھوڑا زیادہ پرسنل اپنا میرا بھو ہے داروانو بھیگے کر دیتے ہیں stand-up comedy کی ڈیفرنیشن کے تو آج تب نہیں پتا چلی یہ پتا کہ کھڑے ہونا ہے مائٹ پہ تو آپ جو ٹی وی پہلے ہونا ہے تو آپ یہ اس میں نہیں جاتے ہو بے کسٹ پچ لائن پرمائز نہیں مجھوں نہیں لگتا کچھ ہے آپ نے پڑا بھی نہیں ہوگا میرے تو چونہا پڑھنے جاتا نا اسے ٹا پڑھنے جاتا جو ہی نہیں لوگوں نے رکھانی میرا تو پڑھنے اچھا کپیر یہ فوتو ہیں آپ کی ایک سٹالان پر پڑھی دیکھ تو آپ کے لئکس اتنا ہیں ایم کی بنجا آدمی یہ فوتو موسیقا 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 اپنے پھلاک ہوگی نا ہاں میں بس یہ ہی کمایا ہے کیا وہ وہ انکر تھے کچھ نہیں میں نے ایسے لگ دیا کہ سوپر سیدہ بینیتا آشیرواد لیتے ہوگے تو پا جی کیا کر رہے تھے میں ان کے پیر چھوئے تو بولتے ہیے ہمیشہ یہاں تک ہی چھوٹا ہے یہاں تک جاتا ہی نہیں تو وہاں ایسے کر کے دکھا رہے تھے وہاں ایسے کر کے دکھا رہے تھے لوگ ماان بھی جاتے ہیں میں نے کہاں سے لگتا آپ کو کیا سے مجھے سوڑا بات لگتا ہی میرے ممی کی سایٹسو توڑا بات کمار ہے آپ کو کیا لے آپ مجھے لگتا ہی بممی اور دیڈی دونوں کیونکہ میں ہی لڑتے بڑا تھے دونوں ممی ریڈی دا میرے ہم چھوٹے تھے تو لڑائی کیسے کی لڑائی لڑائی پنچ مارتے تھے میرے دیڈی دا میری نانی کو میمیت کرتے تھے میری ممی کو بولنا تیری ماں آگئی ہے پیار ٹیٹنے کر کے تو وہ پاہ سے پیدل ہی آیا مجھے بڑا مزا آتا تھا مجھے بڑا مزا آتا تھا مجھے بڑا بھائی چھوڑاتا تھا اس کو دو بڑ بھی جاتے تھے مجھے بڑا مزا آتا تھا مجھے بڑا بڑا ہی بڑا ہی پندرہ سال سے کیسے فانی ہو میں چالیس کا ہوگیا بھائی مطلب آپ اتنا لمنی چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جب تک دنیا ہے کیونکہ سب کچھ ہو رہا رومانس قتم ہو گیا باقی بچے تو پیدا ہوگی رہے اٹھا بیس سار بلے تو رومانس بھی چلے گئی سب ایموشن چلے گئی مشکل ہے کامیڈی کرنا بہت مشکل جاؤ وہ آپ کی بات میں معتا ہوں لگی رہا ہوتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ نہیں آتے اور یہ دل نہ رکھنا ہے نہیں نہیں یہ تو ایک مہنے کڑائی کا کام بھی سیکھ رہا ہے ان کے سبب سوال جو ٹی وی کے ہم بات کر رہا تھے ہمارے لئے بہت ایزی ہے کچھ بھی بھو ساکتے ہیں آپ کتنے سالوں سے ٹی وی پر کر رہے ہیں آپ پھولو کے عادت پڑھتے ہیں تو اس پرٹیکلر سپیشل میں کچھ کھولیں نیتفلکس کا یہ فائدہ تو ہے میں یہ سوچ کے ہی آئے تھا کہ ہم لوگ تھوڑا بندے ہوتے ہیں جیسی پہ جنرل انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ کئی باتیں نہیں کر سکتے تھوڑا ایجی بھی ہے مزہ آئے گا لوگوں کو پر اپنے مزہ آ پڑا ہے مزیدار ہے سب سالوں کے انگیز میں آپ نے مزہ آ پڑا ہے وہ میلے کے بھی بہت اکیان کوئی جیس میں نہیں کوئی جیس میں کوئی جرختاری ابنا بنا کر آئے جاؤ سب بہت سالوں سے بات کر گئے سب آپ سی ٹی دے رہے ہیں کامی بات جو بتایا ہے مجی لگا دار کاری آہاں جی لائی ہے تو کومیڈی کا کنگ ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے کامیڈی کنگ ہے کپیل شرما کپیل شرما ایک واحد انسان ہے آپ بہت زیادہ دیپریشن میں آپ اس بندے کو دیکھ لو آپ تینشن میں اس بندے کو دیکھ لو اس کو سن لو آپ کی ساری تینشن ختم ہو جاتی ہے ایون دو میں آپ کو بتاتا ہوں بہت 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 بڑے بڑے فیلم سٹار ان کی جتنا بھی سارا کچھ ہے وہ پبلک میں چلو نظر تو آتا ہے لیکن جب ان کے گھر والے کہتے ہیں وہاں پہ جاؤ گے تو ہم آپ کو بہنے کہ آپ سار بن گئے آپ لانا بن گئے تو بندے کا اپنے ایک رسم ہے ہر کوئی zero سے آتا ہے یہ تو ملکو zero سے تھا اس کا کوئی گول ہی نہیں تھا اور دوسرا دیکھو اور یہ بڑا ریر ہوتا ہے کہ کپیل شرما لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں جب وہ خود انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹرویو کو مطلب کہ وہاں پہ بھی کومیڈی کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو لیتے وقت بھی انٹرویو دیتے تو اس بندے کی لائف میں بہت سارے ups and downs آتے رہے ہیں جس طرح ہم نے بھی دیکھا کہ وہ اس طرح سے کبھی وہ پیچھلے دنوں بیمار تھے تو وہ ائرپورٹ پہ جا رہے تھے اور کسی سے کسی نے کہا کہ میں نے ساتھ پکچر پہ ہونا لگ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں بنوانا آپ سائیڈ پہ ہو جاؤں تو اس کا بہت ہو گیا یہ کپل شرما گھمانڈی ہو گیا غرور میں آ گیا ویسے ہو گیا بہت ایکشوال میں یہ پرسن تو اس طرح ہے کہ آپ اس کی ساری زندگی دیکھو ہاں کبھی کبھی پیچھلے دنوں نے پولٹکس میں توڑا سرا ایک ٹویٹ کی تھی پی اے موڈی کو ہی ٹیک کر کے تو وہ کریٹی سائز ہی کیا گا تھا تو وہ پی گیا پھر انہیں کافی جاتا جانا ان کے اوپر ایسے ہی آ رہا ہے میں اپنے بہت ماں کتی کا مزاک نہیں ہو رہتا ہے اپنے اپنے مزاک نہیں بندہ تو بہت لیول کا اور کمال کا بندہ ہے دنیا میں چاہے جتنی بھی کومیڈیز ہوتی ہوں پاکستان اور انڈیا یہ جو ریجن ہے اس میں تو کپل شرما جیسا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کپل شرما بھی ایڈمائر کرتا ہے پاکستانیوں کو امان اللہ خان کون اور لوگوں کو تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں پر ایک نسیم وکی ہیں وہ کہتے ہیں جی کپل شرما کا جو سارا شو ہے وہ میں نے بنا کے دیا ہے چلے یہ ان کی جو بھی ہے کپل شرما انہیں رسپیکٹ بھی کرتا ہے لیکن پھر کپل شرما یہاں پہ پہنچ گیا آپ ادھر یہاں آپ ہی بنا کے دینے والے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں تو اس بندے کی اپنی بھی ہارڈ ورک ہوتی ہے آپ کو بتائیں ان کا کپل شرما کا پہلے شو کلرز پہ لگتا ہاتا تھا تو پھر ان کے کوئی کلیش ہے تو کلرز سے بند ہو گیا تو یہ کین مانو دنی نہیں کودرتا تھا کوئی ویک نہیں کودرتا تھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ساری باتیں اپنی جگہ لیکن یہ کپل شرما کا امان اللہ خان اور موہین اختر ان سب کو جب یہ ایڈمائر کرتے ہیں تو ہمیں بھی فیل آتیا ہے بار بار ہم یہ کہتے ہیں بھائی کومیڈی کی وہ اور فن کی کوئی بھی چہتے ہیں بورڈرز میں ہوتے ہیں یہ یہ کپل شرما جا کے یہ کبھی فن ہو موسیقی ہو چیزوں کی کوئی بورڈرز نہیں ہیں یہاں پہ کوئی پولیٹکس نہیں چلتی یہاں پہ صرف ہسنا ہی نہیں ہوتا اور دنیا میں ہستے اس آتھے رو even though کپل شرما کے شو میں پاکستانی ایکٹر پاکستانی singر اور کپیل شرمہ کا جیسے ابھی بھی انہوں نے ایک نیٹس پہ کی تھی اور وہ یہی تھا ابھی تک میں نے کچھ کیا نہیں ہے مطلب ابھی تک میں نے اپنا مکمل نہیں کیا تو بھائی اس سے زیادہ اور کیا کتنا ہے آپ نے اینیو جی آپ کو یہ ویڈیو کیسے کی لگی لازمی کونڈ باسک اندر بتائے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکے کو پریس کریں اگر آپ ایڈی منشن میں فولو کوئی سیشن دیں تک تک ایلے اپنے میاد دوانوں کو دیں دعا میاد رکھیں اللہ نگے مانے